موسیقی 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 اور پردازی دکھنے کو کہتے ہیں جیسے کہ خط پر خواست انسان کو کوئی بھی تہدیل دکھنا یہ انشاء پردازی کہنا پا ہے اور ہمانا کوئی بھی تہدیلی کام انشاء پردازی کہنا پا ہے انشاء پردازی میں ہم کیا کریں گی؟ کون کون سے انوانات ہیں، بسترون پرکنی میں آج ہم انشاء پردازی میں مزبون نویسی، کفیل نباری اور تسلی نویسی کا کام کریں گے اور سمجھیں گے پردازی میں مزبون نویسی میں آپ دیکھیں ہمارے پاس فرمان ہے ہمارا شہر پیٹا، ہم پچھلی کلاس میں آپ کو امیان کے حوالے سے بڑھا چکے ہیں مزبون پاکے سارے تبھا چکے ہیں یہ آپ کا ایک اور مزبون ہے اس فرمان ہے ہمارا شہر اس کے بعد ہم آپ کو پرمائیں گے تفریم نکاری تفریم نکاری میں آپ کو پرمائیں گے کہر اگر آپ کے حوالے سے بتائیں گے کہ کردازی نے کس طرح سے آپ کو کام کرنا ہوتا کردازی نے دیئے کردازی اس کے بعد ہم آپ کو پرمائیں گے تفریم نویسی تفریم نویسی میں آپ کو تفریم دیکھتا کہ کہ اس تفریم میں کیا کیا مظر آ رہا ہے آپ کو پرمائیں گے آپ کو پرمائیں گے آپ کو پرمائیں گے آپ کو پرمائیں گے پیارے بچوں آپ کی سکین پر آپ کو مظر آ رہا ہوگا مصرون نویسی مصرون نویسی میں آپ دیکھیں کہ ایک مائن مائن یعنی ذہنی خاکہ بنا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ذہنی خاکہ مصرون ہمارا شہر کے بارے میں کچھ نفات پیش کر رہا ہے آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہوگا بیٹا ہماری شہر کے حوالے سے آج ہم پڑیں گے بیارے بچوں جیسے کہ آپ لیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے شہر میں منام رکھا ہوا ہے اس کا اتدار یہ حصہ ہے یعنی اتدار کرتے ہیں جہاں سے ہم اس پر شروع کرتے ہیں بیٹا آپ نے دیکھا کہ اممان کا نام دکھا ہوا ہے اممان دکھا ہے اممان دکھا ہے آپ نے یہاں پر دکھا ہے ہمارا شہر بیٹا ہم ضاہر کر رہا ہے جیسے کہ ہم شہر کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم کس شہر میں رہتے ہیں بیارے بچوں ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں شہر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور شہر کراچی جیسے کہ آپ کو ذہنی کا کہ میں نظر بھی آ رہے کہ شہر کا نام پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو سب سے بڑا شہر کا قسم حاصل ہے کراچی جیسے کہ بیٹا اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے خصوصیات پسکر کیا جا رہا ہے بچوں کہ اس کے بعد اس کے خصوصیات پانکنسی ہیں شہر کراچی پاکستان کا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب ہے جہاں پاکستان کے رفاتیں ہوتی ہیں یعنی جہاں بیٹھ وہ پیستے ہوتی ہیں شہر کراچی پاکستان سنتی شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر پاکستان سب سے زیادہ سنتی کام کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان اپنی ساری پیکٹریاں ہیں سنتی کام اپنی ساری پیکٹریاں جو کام کرتے ہیں تو سنتی کام یہاں پر شہر زیادہ ہوتا ہے دیکھیں نا بچوں سنتی کام کرتے ہیں سنتی کام کرتے ہیں سنتی کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں سنتی کام کرتے ہیں سندری بیجارت سنتی کام کرتے ہیں سنتی کام کرتے ہیں اب تجارت میں تجارت شہر ایک بائیر کو قائد کا شہر بھی کہا جاتا ہے شہر ایک بائیر کو قائد کا شہر بھی کہا جاتا ہے پیالے بچو آپے سوچ رہے ہوں گے کہ قائد کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بچو یہ ملک ہمیں ہمارے قائد یعنی قائد آسم مرون دینے جنہ کی بطورت حاصل ہوا ہے کیونکہ جدو جہد سے ہی ہم آج کے ساتھ ملک پر سانس لے رہے ہیں اگر قائد آسم میں محنت نا vampی ہوتی آج کیا ہم آزادی سے بہٹے ہوتی نہیں آج ہم آزادی سے نہیں بہٹے ہوتی اگر قائد آسم میں ہماری یہیں تلوانی نا دی ہوتی آج کیا ہم اندیزوں کی غناوں نہیں کر رہے ہوتے کیارے بچو کاراچھے کو شہر микائر کس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ کاراچھے میں قائد آسم کا مرزاب ہے پیٹہ آپ کو بھی دکھا ہوگا کہ قائد آسم کا مرزار کہاں پر ہے پڑھتے بھی آئے آپ کو کراچی میں مزارے پائک کہاں پر ہے کراچی میں تو کس مزار سے بھی کراچی کو شہرے پائک کہا جاتا ہے بچوں مزار کا مطلب جہاں پر انہیں قسم کیا گیا ہے کراچی کو روشنی کا شہر بھی کہا جاتا ہے بچوں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب رات ہوتی ہیں تو پورا کراچی روشنوں سے جگمگا ہوتا ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی مکتا ہے تو اس لیے میں شہرے پاکک کراچی کو روشنی کے شہر بھی کہا جاتا ہے شاہ باش کراچی شہر بہت بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے بچوں شہرے کراچی کی ایک اور محı پوری ہے اور وہ یہ ہے اس شہر دین بہت بڑا سہری سمندھر جو اپنے خوبصورت میں بندر کی جگہ رکھتا ہے لیکن پیتہ یہاں پر آپ کو سائٹس پر نظر آ رہا ہوگا سہری سمندھر سہری سمندھر کہتے ہیں سمندھ اور یہ تک نیم کر جسا ہے oser Lewy وہی تمہیں دور ہوتی ہے شہرہ کراچھا میں امائoute ہوتاں مچ ہوتی ہے ممالکے ہیں خوشادہ سڑکیں ہے بہت زیادہ اپنے سکرین پر نظر آرہا ہوگا کہ بڑی بڑی امارت دکھیری ہے کشادہ سڑکے ہیں ہر سنورت میں اثر ہوتی ہے یہاں پر کیوں کیوں کیونکہ یہاں پر بس سالے بازار ہیں یہاں پر دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو میٹا اسی دنیاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہر دراجی کی حاضر کریں اور وہی حاضر ہم کیسے کر سکتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آرکی سے بچھائیں ساپ سکھا رکھیں اس کی سفائی کا خاص خیال رکھیں اور بیٹا یہ ہم کبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کو اپنا سمجھیں گے اپنا سمجھیں گے تو بیٹا ہم اپنے شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں آئیت کے شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ بتا ہوں شاوش تو بیٹا یہ آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں زہنی خا کا ایک بنامہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے کہا دیکھا شہر کا نام اور شہر کا نام جاتا پھراچی ہم پھراچی شہر کے حوالے سے بات پہ رہے ہیں پھراچی جو ہے وہ پھراچی سامنے سب سے بڑا شہر ہے پہرادانو مکرموک میں جہاں ہے ٹھیک ہے سراتی شہر یعنی کہ سانہ کی کام یہاں پر بہت سادہ ہوتے ہیں بندرگاہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر بندرگاہ ہے بہت بڑی کون سی بندرگاہ ہے شاباش کی ماری اپنے کے لئے سے موزوال ہم سمندری طور پر اپنا بیجارت کام پھر ہیں شہر کا طائب کس لی بہا جاتا ہے شہر کراچی تکے گاہ دیا جنجا مزار ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتی تک کہ روشنی کو شہر بھی سیلی بہا جاتا ہے یہاں پر بہت زادہ جو ہے جو بڑات ہوتی ہے بات دیکھیں اتنی روشنی ہوجاتی ہے پر شہر روشنی تک جتنگاہ جاتا ہے ایک اور کوبی کیا ہے مزمون کے دوران کن باتوں کا خیال اتنا چاہیے مزمون لکھتے وقت جیسے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مطلب جب ہم مزمون لکھنے کے لئے بیٹھے ہیں تو ہم کن کن باتوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے آپ کی دیکھیں دکھاوائے صاف ستری لکھائی ہونا چاہیے تو بیٹا جب تک آپ صاف سترا کام نہیں کریں گے تو آپ کیسے دوسرا پڑھنے والا اس مزمون کو نہیں پڑھ سکتا آپ کی عبارت دکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی دکھائی بہت حساب ستری ہو خصورت اسے بولتے ہیں نپیس نپیس کا مطلب خصورت انداز میں آپ کام کریں دلچس کے بارت جی بچوں دلچس کے بارت کا مطلب ہے کہ آپ جو عنوان آپ کو دیا گیا ہے اس عنوان میں اس عنوان سے مطالق آپ جو کام کریں وہ ہی جز کو جیسے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ساہر سمندر کے حوالے سے رکھیں تو ساہر سمندر کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ سننے بات سکتے ہیں کہ ہم سمندر کی ساہر ہو گئے وہاں کے آپ تفریق ہے تو آپ نے وہاں کیا 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 تو اپنے مضمون کو آپ دلچس کی بہت حساب دنا سکتے ہیں درست الفاظ کا انتخاب درست الفاظ کا انتخاب کیا مطلب ہے کہ جب آپ اپنا مضمون دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو درست الفاظ یعنی صحیح اور خیل الفاظ کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا مضمون بہت اچھا ہو آسان اور سادھا زبان کے استعمال یعنی کہ بچوں آپ کی کلاس دوسری کلاس کی آفتال کے علم ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ ہر سادھا الفاظ کا استعمال کریں آسان الفاظ کی پڑھنے والا بھی آپ کا مضمون بہت حرام سے پڑھ سکے وقت کا خیال لکھنا چاہیئے یعنی کہ آپ کا مضمون جواب مضمون لکھ رہی ہوں تو اس میں آپ کی وقت کا خیال کیسے رکھیں گے کہ آپ نہ مخصوص وقت یعنی کہ آپ نے بہت طرح چھوٹا مضمون لکھنا ہے اور نہ بہت ہی بڑا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پتے پتے تھک جا اور یہاں چھوٹا اتنا چھوٹا ہونا چاہیئے کہ اس میں بات کونی طریقے سے واضح نہ ہو رہے گو تو آپ نے اپنے وقت تا خیال رکھتے ہوئے اپنے مضمون کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوں مضمون نویسی جی بچوں مضمون نویسی کیا ہے آپ کے سامنے مزر آ رہے ہیں ہم کونسا کر رہے ہیں ہمارا شہر ہمارا شہر ہمارا شہر جو ہے وہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ نقاط آپ کے سامنے لکھے میں کچھ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں تو وہ میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگ وار سے سنیے اور یہ کام آپ نے اپنی فیئر کافی میں کرنا ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ کو ایک الگ پوشن بنانا ہے حصہ بنانا ہے کافی کی بیک سائٹ یعنی کافی کے پیس ترے سکار بھی سپر چھوڑا ہے کیونکہ وہاں آپ نے ایک کام کرنا ہے تو میں پڑھ رہی ہوں اور کوئی اور سے سنیے پہلا ہے ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں پہلا کیا جمعہ کیا ہے ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں جمعہ دوسرا آپ کے سامنے لکھایا ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جی بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم وضاحت کر رہے تھے پیچھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے شعبہ شہر کے بڑا شہر ہے کراچی تو ہمارا دوسرا جمعہ اس بات کو ظاہر کہہ رہا ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جی جمعہ نمبر تین آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہاں ایک بڑی بندرگاہ بھی ہے ابھی میں نے آپ کو بندرگاہ کا مطلب بتایا ہے کہ بندرگاہ کسے کہتے ہیں جہاں پر سمنتری تجارت کی جاتی ہے تجارت کے حوالے سے وہ کہاں پر ہے کراچی میں یہاں پر ایک بڑی بندرگاہ بھی ہے وہ اب ایک قوم قائدہ آسن محمد پلی جیڑیا کا تعلقی کراچی سے ہے تعلقی کسے کہتے ہیں یعنی کہ وہ یہاں پر بہتے ہیں ان کا منظار ہے انہیں کراچی میں ان کو تفن کیا گیا ہے تو ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے کس کا قائدہ آسن کا اسی لئے شہر کراچی کو شہر قائد بھی کہا جاتا ہے یہ میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا شاہباز اب ہم آگے پڑی اور آخری جنگلز کا کہا ہے ہمیں اپنی شہر کو ساف شکرہ رکھنا چاہیے ساف شکرہ بھی میں نے بھی آپ کو جو پہلے بھی بتایا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس شہر کے ہم اس شہر کے باسی باسی کا مطلب یہ شہر ہمارا ہے تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اپنی شہر کے ساتھ اتر رکھیں ٹھیک ہے نا بچھو اس شہر کو ساتھ اتر رکھیں گے تو کوشش اس کو ہوگی ہمیں ہوگی عائدہ آزم نے یہ ملک بہت نحنس سے بنایا یہ ملک ہمیں اسی میں بناتے لیے باکہ ہم ازاد ملک میں رہ سکیں اور سانس دے سکیں ٹھیک ہے اپنے فرصے خود سے کر سکیں تو بیٹھا ہمارا بھی اپنے فرصے بنتا ہے نا کہ ہم ہم ہی کیا چاہیے ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنی شہر کو ساتھ اتر رکھیں ٹھیک ہے بچھو اس کا سکین شوٹ لیجئے اور آپ نے یہ کام بہت سفائی سے اپنی پیئر پاپل میں کرنا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ہی جمعے پڑھ دیتی ہوں جمعے کو غور سے سنیے نمبر ایک ہم کراچی شہر میں رہتے ہیں نمبر دو یہاں ایک بڑی بندرگاہ بھی ہے نمبر چار بابا اے قوم قائد اے آزم بھومت اریجینا تکارڈوٹ کی کراچی سے تھا نمبر پانچ ہمیں اپنے شہر کو ساتھ اتر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بچھو اس کا سکین شوٹ لے لیں اور یہ کام آپ نے بہت سفائی سے کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے اپنی پیئر پاپلی میں شاہب باش جی اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے ہمارا آگے ہمارا آگے ہمارا انوان ہے تفلیم نگاڑی بیٹھے سب سے پائز میں آپ کو اس کیس کی وضاحت رہی ہے تفلیم ہم کیسے کہتے ہیں تو تفلیم میں آپ کو ایک پیراغ دیا جاتا ہے جسے آپ نے سمجھ کر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچھو اور پھر آخر میں جوئے کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچھو اب آپ کے سامنے جو ہے وہ پیراغ آئے گا ٹھیک ہے پیراغ کو اب میں پڑھ رہی ہوں بلندھانی کر رہی ہوں اس کی آپ نے اس پیراغ رہی کو بہت سے سننا ہے اور پھر جو اس کی نیچے دیئے گئے سوالات ہیں اس پیراغ رہی کے آخر میں ان سوالات کی جوابات کی کسی پیراغ رہی میں موجود ہیں جو کہ آپ کی سکین پر نظر بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے بچھو تو میں سوال پڑھ رہی ہوں آپ پہلو بہت سے سنئے پہ پیراغ رہی کو بلندھانی کروں گی سوال مندرجل سے پیراغ رہی کو بہت سے پڑھیں اور نیچے دیئے گئے سوالات کی جوابات تحریف دیجئے جی تو پیراغ رہی کے بلندھانی کروں گی سنئے علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں دونوں کے گھر ایک گھر میں ہیں وہ دونوں ایک سکول میں دوسری جماعت میں پڑھ رہی ہیں علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے جبکہ یاسر کھیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے علی زہین اور سمجھتار ہے علی پڑھائیں یہاں پر ذہین پر دور طلب میں رہ گئے ہیں سمجھتار لڑکا ہے وہ یاسر کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے یاسر ترمیستار اور نیچ لڑکا ہے وہ سب کا خیال رکھتا ہے میں ایک بات دیل اس کی گھر امکان اکٹھتی ہوں آپ لوگ ورزیں سنگیے پھر جب میں اس کے سوالات آپ سے کروں گی تو اس کے جوابات آپ کو بہت خوبی سبج میں آجیں گے کیونکہ آپ نے ایک تر اگر آپ کو بہت اچھے سے سن لیا ہوگا علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں دونوں کے پھر ایک گھر میں ہیں وہ دونوں ایک ہی سپور میں دوسری جماعت میں پڑھتے ہیں علی پڑھائی میں بہت اچھا ہے جبکہ یاسر کھیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے علی ذہین اور سمجھتار لڑکا ہے اور وہ یاسر کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے یاسر تمیستار اور نیچ لڑکا ہے وہ سب کا خیال رکھتا ہے جی بچو آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے پر اگر آپ کے بلند ہونے کی آپ کو سوالات ہیں جو آپ کی سکین پر آ رہے ہیں آپ نے سوالات کو بہت سے سنا ہے اور جواب بھی کسی پیراگراف سے لگی رہی ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے ہیں کیا علی اور یاسر بھائی ہیں سوال ہے کیا علی اور یاسر بھائی ہیں جواب علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں آپ نے بھی پیراگراف میں سنا تھا نا شروع میں ہی بتایا گیا تھا علی اور یاسر بہت اچھے دوست ہیں تو سوال آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا کیا عدیو کے عاصر بھائی ہیں تو جواب میں آپ کیا لکھنا ہے عدیو کے عاصر بہت اچھے دوست ہیں اس کا سکین شوٹ لینے بیٹا شاوش سوال نمبر دو ہے وہ دونوں کس جماعت میں پڑتے ہیں وہ دونوں کس جماعت میں پڑتے ہیں ابھی آپ اپنی پیلاغراف میں دیکھا اور سنا بھی کہ وہ دونوں کس جماعت میں تھے وہ دونوں جواب آپ کے سامنے ہیں وہ دونوں دوسری جماعت میں پڑتے ہیں کونسی جماعت میں تھی دونوں دوسری جماعت میں اور یہ کن دونوں کا ذکر ہو رہا ہے علی اور یاسر کا شاگاش بیٹا سوال نمبر تین آپ کے سامنے ہیں یاسر کس چیز میں سب سے آگے ہے آپ نے پیلے گراف میں دی یہاں پر پڑھا تھا نا میں نے آپ کے ساتھ کہ یاسر کیلوں میں سب سے آگے رہتا ہے تو آپ اس کی جواب میں کیا دکھیں گے یاسر کس چیز میں سب سے آگے ہے جواب یاسر کیلوں میں سب سے آگے ہے بچوں آپ نے ان سوالات لے لیں اور یہ سوالات اگر آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے میں نے دیئے رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے اپنی فیئر کاپی میں کرنا ہے بہت ہی سفائی سے دکھائی کا بہت خیال دکھتے لئے اچھی دکھائی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ بیٹا اردو میں دکھائی بہت اہمیت رکھتی ہے چیئے نا بیٹا شاہ باش اب ہم آگے بڑھیں گے اور اگلے پیراگراف کے طرح جائیں گے اگلے پیراگراف آپ کے سامنے آ رہا ہے اس پیراگراف کو بھی میں پڑھوں گی اور اس پیراگراف کے سوالات جو ہیں بھوئی آپ کی سکرین پر ہیں لیکن اس کی نیچے جوابات وہ ہم آپ کی مدد سے ہم اس پیراگرافوں سے خود گھوم دیں گے ٹھیک ہے بیٹا اب سننیے آپ سوال آپ کے سامنے ہیں منتر جل جی پیراگراف کو کور سے پڑھ گئے اور نیچے دیئے گئے سامنالاتی جوابات خود تہلی کیجئے دیکھیں بیٹا میں نے یہاں پر مستعمال کیا ہے خود خود میں مطلب آپ بھی اس سامنالاتی جوابات کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ کی یہ جو ہے وہ بلن خانی کر رہی ہوں آپ کو پاکستہ سننیے لہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صوبہ پنجاب کا دارل حکومت ہے ابھی میں نے آپ کو دارل حکومت کے بارے میں بتایا تھا بچوں دارل حکومت اسے کہتے ہیں جہاں پر حکومت کی بڑی فیصلے کیے جاتے ہیں پتھاتل کے فیصلے پتھاتل کا کام ہتا ہے فیصلے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو لہر پاکستان کا دوسرا بڑا شہر پہلا بڑا شہر کونسا ہے پہرازی ابھی ہم نے پیچھے اس کی بزاحت بھی کری گی نہیں بیٹا شاباش اور صوبہ پنجاب کا دارل حکومت ہے لہر کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے باغات کہتے ہیں باغ کی جمعہ ہیں یہ آپ کے باہی جمعہ میں ابھی آپ آگے جا کے مزید باہی جمعہ جب پڑھیں گی پاکستان اور انشاء میں تو آپ کو باہی جمعہ کی پہچاندی ہو جائے گی ابھی آپ کو بتاتے ہیں جنہوں کہ باغات جو باغ کی جمعہ ہیں لہر کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے لہر کا چڑیا گھر پاکستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے پیٹا چڑیا گھر آپ کو پتا ہے میں کسی کہتے ہیں جہاں پر بہت الگ الگ قسم کی جانور ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیٹا ان کو ہم چڑیا گھر کہتے ہیں پراچی میں بھی بہت بڑا چڑیا گھر ہے آپ جا کے آپوں دیکھا ہوگا سب سے بڑا چڑیا گھر کہاں پر ہے لہر میں ٹھیک ہے پیٹا اس چڑیا گھر میں جانوروں کی سیکروں اقسام موجود ہیں سیکروں یعنی بہت زیادہ ہزاروں سے زیادہ سیکروں اقسام موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ چڑیا گھر میں کیا ہوتے ہیں جانور تو جانوروں کی سیکروں اقسام موجود ہیں اس چڑیا گھر میں لہر میں بادشاہی مسجد یہ ایک ملزد کا نام ہے جو لہور کی بہت مشہور ملزد ہے جس کا نام ہے بادشاہی ملزد اور منارے پاکستان منارے پاکستان سب جانتے ہیں منارے پاکستان کہاں پر ہے لہور میں لہور میں بادشاہی ملزد اور منارے پاکستان کے علاوہ شانمار باغ یہ ایک باغ کا مشہور باغ ہے اس کا نام ہے شانمار باغ بہت مشہور ہیں یہ تیر مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس پیراگراف میں لہور میں لہور ہی میں ہمارے قومیematics شعر علامہ اقبال کا مزار گی ہے لہور میں کس مشہور شعر یعني قومی شعر علامہ اقبال کا مزار گی ہے لہور کو تاریخی شہر کہا جاتا ہے چیئے omdat لہور کو تاریخی شہر یہ تاریخی مقامات zapis足ی زیادہ لہور میں ہیں لہور کو تاریخی شہر ہی کہا جاتا ہے آپ نے اس کارگرافی بلنٹ کا نہیں سنی اور اس میں موجود میں نے آپ کو جو خاص خاص باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتائیں اب اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ آپ کی سکنل پر نظر آ رہے ہیں میں سوال کی بلان فانی کروں گی آپ نے غور سے سنا ہے اور ان سوالات کی جوابات آپ نے کہا تلاش کرنے ہیں پیرگراف شاہ باش پہلے سوال آپ کی سامنے ہیں باغات کا شہر کس شہر کو کہا جاتا ہے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا یوہور کو باغات کا شہر کہا جاتا ہے باغات کا شہر کس شہر کو کھا جاتا ہے گاؤھور شاہ باش سوال جبردو پاکستان کا سب سے بڑا چلیا گھر کس شہر میں ہے پاکستان کا سب سے بڑا چلیا گھر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر بہت ساری جانور ہیں ہر الگ الگ قسم کے اقسام دیو پاکستان کا سب سے بڑا چلیا گھر کس شہر میں ہے پھر پیرگراف کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاہور کا چلیا گھر پاکستان کا سب سے بڑا چلیا گھر ہے یعنی کہ چلیا گھر سب سے بڑا کہاں پر موجود ہے لاہور میں ٹھیک ہے بچوں اس سوال کا جواب آپ کیا لیکھیں گے پاکستان کا سب سے بڑا چلیا گھر لاہور میں ہے لاہور شہر میں ہے سوال نمبر تین دی جانب بڑھتے ہیں لاہور کے تین مشہور مقامات کے نام دیکھئے میں نے ابھی آپ کو دورانی بلان پھانی 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 کھر رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ لاہور کے مشہور مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس پھرگراف میں اور وہ کون کون سے ہیں وہ یہ ہیں لاہور میں بادشاہی ملزد مینارے پاکستان اور شالی مار باغ ٹھیکے بیٹا یہ تین مقامات کے ذکر اس پیلگراف میں کیا جا رہا ہے یہ مشہور مقامات ہیں یہ کہا کہیں لہور میں ٹھیکے بچوں سوال نمبر چار کی گاری کس مشہور شخصیت کا مزار لہور میں ہے اچھا ابھی آپ نے پیلگراف میں سنا تھا اور میں نے آپ کو واضح بھی کیا تھا کہ مشہور شخصیت یعنی کہ ہم اس پیلگراف میں کس مشہور شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے ہمارے قومی شائر قومی شائر کون ہے ہمارے اللہمہ اکبال اور ان کا تعلق کہاں سے ہے لہور سے تو بیٹا لہور میں کس مشہور شخصیت کا مزار ہے تو ہمارے قومی شائر اللہمہ اکبال کا مزار کہاں پر ہے لہور میں تو آپ اس سوال کے جواب میں کیا رکھیں گے کہ لہور میں اللہمہ اکبال کا مزار ہے ٹھیکے بچوں ان سوالات کی جوابات آپ نے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے واضح کیا تھا پہلے گراف ریکھیں گے آپ سب سے پہلے اور پھر اس کی نیچے آپ نے ان سوالات کی جوابات تحریر کرنے ہیں دکھائی کا خاص خیال بکتے ہو ٹھیک ہے بیٹا ہم آگے بڑھیں گے اور تصویر نویسی کی طرف جائیں گے پیارے بچوں یہ ہماری آخری سرگرنی ہے ٹھیک ہے تصویر نویسی کیا ہوتے تصویر نویسی میں ہم کریں گی کہ آپ کے سامنے ایک تصویر دے جائے گی اور آپ نے اس تصویر کو بھوڑ دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے تصویر نویسی کی کہ آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے سوال اس طرح سے ہے مندرجہ یہ تصویر کو بھوڑ سے دیکھتے ہوئے پانچ جملے لکھی ہے آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر یہ تصویر نظر آ رہی ہے بہت خوبصورت بہت رنگین تصویر ہے اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو جو جو چیزیں رذر آ رہی ہیں آپ نے وہ جملوں کی شکل میں لکھنا ہے کتنے جملے آپ نے لکھنے ہیں پانچ شاواز آپ کے سامنے تصویر ہے میں آپ کو بتاؤں اس میں کچھے کیا کیا نظر آ رہا ہے تصویر میں دیکھیں آپ کے ایک بچی بیٹی ہوئی ہے درخ کے پاس سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے کس زگا کی تصویر ہے کس زگا کو یہ جو ہے وہ ظاہر پہ رہی ہے تو ساکھ نظر آ رہا ہے یہ ایک خوبصورت باغ کی تصویر ہے باغ ہے پیارا سا باغ ہے خوبصورت سا باغ ہے اس باغ میں آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں تک سے پہلے جو سے زیادہ نمائی ہے یہ درخت ہے کیونکہ درخت کس چیز کا درخت ہے یہ آم کا تو یہ تصویر ایک باغ کی ہے اور اس میں ایک آم کا درخت بھی نظر آ رہا ہے چھیک ہے آسمان کس رنگ کا ہے نیرہ آسمان ہے اور اس میں باغ بھی نظر آ رہے ہیں شاہباش اب دیکھیں اس میں آپ کو مجھے تو بہت سارے جانور نظر آ رہے ہیں اب یہ ہمیں دیکھا اس کے لیٹر کی کہتا تو یہ میں دیکھیں بلی ہے مرغا ہے چڑیا ہے چوزے ہے ٹھیک ہے کتا ہے کتے سارے جانور اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں بہت سارے جانور بھی موجود ہیں اور پھر دیکھیں پیاری سی بچی بیٹھی ہوئی یہ لڑکی درک سے کےک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان جانور کے ساتھ کھیل رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ نے کتنے جملے بنانے ہیں پانچ اور یہ آپ کی سکرین پر وہ پانچ جملے نظر بھی آ رہے ہیں جو اس تصویر سے اس تصویر میں جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کیا ہے تب سے پہلے یہ تصویر ایک باگ کی ہے اس میں ایک آم کا درک ہے آسمان کا رہنیرہ ہے اس میں بہت سارے جانور ہیں نڑکی درک سے کےک لگا کر بیٹھتی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لینے اور اس تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس جملے تمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ تصویر ان باتوں کو ظاہر کر رہی ہے جملے میں نے آپ کے سامنے لکھیا ہوئی ہے اس کا سکرین شوٹ لینے آپ نے یہ کام بھی بہت سفائی سے کرنا ہے اپنی پیر پاپی میں لکھائی کا خاص خیال بکتے ہوئے ٹھیک ہے مچھو اب ہم اگلی تصویر کی طرف بڑھیں گے اور ہماری اگلی تصویر جو ہے وہ بھی آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے سوال ہے مانکلچا دے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے خود سے پانچ جملے لکھنے ہیں پیٹاں ابھی آپ کو میں نے جو پہلے تصویر دکھائی اس کی جملے میں نے آپ کو سکرین پر دکھائے ٹھیک ہے یہ تصویر آپ نے خود سے پانچ جملے بنانے ہیں اس تصویر کو دیکھیں کتنی بسورت تصویر ہے یہ بھی رنگین یہ بھی تصویر آپ کی کتاب کی ہی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک دادل جان ہے اور ان کے ساتھ نیتا بچہ ہے یعنی کہ بیٹا ہے ٹھیک ہے وہ باغ میں آیا ہے پوتا ہے وہ باغ میں آیا ہے سیر کرنے کے لیے ٹھیک ہے صبح کا وقت ہے پرندی جو ہیں وہ آسمان پر نظر آ رہے ہیں ہرے بھرے جو ہیں وہ درخت ہیں پھول ہیں رنگ برنگی آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے امارت بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ لوگ صبح بندزش کرنے کے لیے سیر کرنے کے لیے باغ میں آئے ہیں تو بیٹا آپ نے اس تصویر سے مطالبی جو اس تصویر میں ظاہر ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ نے پانجھونے اپنی کافی میں بنانی ہے اٹھیر کافی میں کام کرنا ہے اور بہت سفائی سے کرنا ہے آپ کی تصویر دیکھئے کتاب میں بھی موجود ہیں آپ کتاب میں سے بھی اس حوالے سے اس کتاب میں دیکھے اس کا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دھر کا کام جو آپ کا یہ ہی ہے دی کے ہی تصویر کو دیکھ کر اس کے بارے میں پانک جن لے گئی کونس تصویر جو میں نے بھی آپ کو بڑھائی اور بتائی گیا ٹھیک ہے اس تصویر کو آپ کی یہ گھر کی کام میں آپ کا یہ یہ تصویر آئے گی اور آپ نے اس تصویر کے حوالے سے پانچ جن میں خود سے بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں ہمارا جو تل جو کلاس ہوگی اس میں ہمارا کو قوائد اور انشاء کے حوالے سے بڑھ کرائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دس حوالے سے خواب کرتا رہیے گا آپ کلاس ہوگی تھائن کیو اللہ حافظ